دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے چند نامزد اور مشہور ایکٹریسیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے پاکستان کے نام کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا اور ان کی وجہ شورت ان کی وجہ شورت تو تھی ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی بن گئی دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا سنہ فخر دوستو سنہ فخر کا شمار پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی مروف اداکراؤں میں ہوتا ہے انہوں نے اپنے انسٹراغرام ہینڈل پر نئی ویڈیو اپلوڈ کی اور ایسا لبا زیب تن کر رکھا تھا جو جسم کو نمائی کر رہا تھا اداکراؤں کی طرف سے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی ان کے مداہوں میں شامل لوگوں نے تنقید شروع کر دی ہرامانی دوستو میرے پاس تمہوں میں رومی کی ٹیچر کا کردار دا کرنے والی ہرامانی کی اس تصویر پر بھی کچھ لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیز پہنچی اور ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا کہ پیاری آپ ہی ہم سلام کی شہزادیاں ہیں اس لئے آپ اپنا پیٹ ڈام کر رکھیں محسوس مت کریں اگر آپ لوگ بھی اس طرح اپنا جسم دکھانے لگے تو ہم اور غیر مسلموں میں کیا فرق رہ جائے گا باقی آپ کی مرضی اداکر میزبان پروڈیوسر مانی نے بھی اتراز کیا کہ پاکستانی ہونے کے نتے نے خواتین کے لباس سے مسئلہ رہا ہے اور وہ اہلی اداکرہ ہرا کو بھوڑ لباس پہنے سے منع کرتے رہے ہیں اداکرہ ہرا اور مانی نے 2008 میں کم عمری میں شادی کی تھی اور اب دونوں کے دو بچے بھی ہیں ہرا اور مانی کا شمار پاکستانی شو بیز انڈسٹری کے مشہور اور نمانوی جوڑیوں میں ہوتا ہے اور دونوں نے متعدد ڈرامے اور شوز ایک ساتھ کی ہیں ہرا کا کہنا ہے کہ مانی سے شادی کے لیے سابق منگیتر کو لگے کیونکہ وہ ہمیشہ سے دوسروں سے مختلف کام کرتے نظر آتے تھے زارہ نور عباس دوستو زارہ نور عباس پاکستانی انڈسٹری کے ایک چمکتا ہوا ستار ہے وہ بشرا انساری کی فیملی سے تلق رکھتی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بشرا انساری جیسے ہی نظر آتی ہیں زارہ نور کو اپنے پہلے ہزبینڈ سے اطلاق ہو چکی ہے اور انہوں نے سسدیکی کے ساتھ شادی کی دوستو کچھ دنوں پہلے زارہ شاہ نے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کی ان کی ڈریسنگ کو دے کر کافی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کچھ لوگوں کو ان کا لباس پسند آیا لیکن کچھ لوگوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا علیزہ شاہ دوستو پاکستانی ڈرامو کی ابرتی ہوئی اداکارہ علیزہ شاہ کا گانہ ریلیز کیا گیا تھا تام ٹویٹر سارفین کی جانب سے گانے کی ویڈیو میں بولڈ اور مغربی لباس پر علیزہ شاہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا علیزہ شاہ جو ان دونوں متدر ٹی وی ڈرامو میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف فیشن برینڈز کی مادلنگ بھی کر رہی ہیں ان کی غیر اخلاقی تصاویر بھی منظر عام پر آئی ہیں اور مختلف سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر شاہ کینی نے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ علیزہ شاہ اپنی تصاویر کے منظر عام پر آنے کے بعد بلکل خاموش ہیں ان کی جانب سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کوئی بھی ردعمل نہیں آیا علیزہ شاہ ان دونوں چار پانچ مختلف ڈرامو میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں سجل علی دوستو مشہور اداکارہ اور اداکار اہد رضا کی اہلیہ سجل علی کی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ ڈانس کر رہی ہیں ویڈیو میں داکارہ نے نامناسب لباز زیبتن کیا ہوا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سارفینے نے آڑے ہاتھو لیا اور ان پر خوب تنقید کی آمنہ الیاس دوستو پاکستان میں ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنے والی آمنہ الیاس ایک بولڈ ایکٹرس اور مارڈل بھی ہیں اپنے مدہوں کی طرف سے ساتھ تنقید کا نشانہ بننے کے بعد بھی وہ بولڈ ریس پہنا ہی پسند کرتی ہیں اور یہ اپنے چانے والوں میں نفرت پدا کرتی ہیں صدف کمل دوستو صدف کمل کو آپ نے بہت سے مشہور ڈراماز میں دیکھا ہوگا یہ محترمہ بھی بولڈ ریس پہنا پسند کرتی ہیں اکرہ عزیز دوستو اب ہے اکرہ عزیز کی باری جو کہ اداکراؤں میں ہمیشہ ہی انوکی نظر آتی ہیں اور پاکستانی انڈسٹری کی کامیاب ترین اداکراؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن کافی دفعہ انہیں بولڈ فوٹو شوٹ کی وجہ سے اپنے مداہوں کی طرف سے کافی تنکی سنے کو ملتی ہے سارا لورینا دوستو سارا لورینا نے 2010 میں بالی وڈ میں انٹری کی لوگوں کو تو یہی لگتا تھا کہ وہ انڈیا میں رہتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستانی تھی انڈیا میں اس کو بولڈ سین کے لیے بہت پرفیکٹ سمجھا جاتا ہے اس نے پاکستانی انڈسٹری میں بھی کام کیا اور پاکستان کا خوب نام بدنام کیا ہمائمہ ملک دوستو ہمائمہ ملک جو کہ دوالی اور فروز خان کی بڑی بہن ہے یہ بھی کسی ہالی وڈ کی فلمی ایکٹرس سے کم نہیں اس نے بالی وڈ میں جا کے کام کیا اور اپنے انٹریس کی وجہ سے پاکستان کا نام خوب بدنام کیا یہ ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو بولڈ ثابت کرنے کا کوئی موقعہ سے نہیں جانے دیتی میرا دوستو میرا پاکستانی فلم انڈسٹری میں ایک اچھا ہسا نام رکھتی ہے یہ بھی ہمیشہ بولڈ رہنا پسند کرتی ہے اور بولڈ رہنے کو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہیں میرا اور ان کی بینک ایک برینڈ بھی ہے ان کے برینڈز کی ٹی شرٹ کو لوگوں میں بہت پسند کیا جا رہا ہے میرا بازو کا تحصیل ڈریسنگ کرتی ہیں کہ نے اپنے امداؤں کی طرف سے ساتھ تنقید کا نشانہ بنا پڑتا ہے ہانی آمر دوستو ہانی آمر ایک پاکستانی اداکار ہیں اس نے اپنے فلمی کیریئر کا آگاز پاکستانی فلم جانا سے کیا اس میں اس کے کام کو بے حس رہا گیا اور اس کردار کو لکس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا دوستو گز دوہدار اٹھارہ میں جب کہ ہانی آمر کو فلمی سنت میں داخل ہوئے مہد دو سال ہوئے تھے وہ اپنے امداؤں کی جانب سے جنسی حراسگی کی شکایت کر چکی ہیں انہوں نے اس معاملے میں سنجیدہ نوٹ لیتے ہوئے کہا کہ مشہور شخصیت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مداؤں میں عوامی مقامات پر جنسی حراسہ کریں شو بیز انڈسٹری کی مروف عدد کرہ ہانی آمر نے ایک بولڈ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جس پر مداؤں نے ساتھ رد حمل دیتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہانی آمر مشہور فلمی ہدایت کر وجاہت روف کے بیٹو کے ہمرا نظر آئیں وائرل ویڈیو میں ہانی آمر کو آشر کے سینے پر سر رکھے ان کا گانہ گنگناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹراغرام پر ہانی آمر نے وجاہت بردرز کے ہمرا گانے کی ویڈیو شیئر کی جس کے بعد متعدد سوشل میڈیا سارفین نے میوسی کا اظہار کرتے ہوئے ہانی آمر کو آڑے ہاتھوں لے لیا سوشل میڈیا سارفین نے پاکستانی فنکارہ پر شدید تنقید کی جس پر رد عمل دیتے ہوئے ہانی آمر نے ویڈیو اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی جو کہ دیگر سوشل میڈیا فورسی سے شیئر کی گئی اور مداہوں نے اس پر ساتھ رد عمل کا اظہار کیا سبور علی دوستو سبور علی جو کہ سجل علی کی بڑی بہن ہے اور ان کا ڈراما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری میں بہت نام ہے دوستو سبور علی ایک نئے اوبرتے ہوئی ادھاکار ہیں انہوں نے اپنی غیرمملی ادھاکاری کی مہارت سے انڈسٹری میں ایک نئے مقام بنایا ہے وہ مشہور ادھاکارہ سجل علی کی بہن ہے جو کہ ایک بہترین ادھاکارہ بھی ہیں سبور علی کا نام بہت سے مشہور پروجیکٹس کا حصہ رہا ہے سبور علی اور علین ساری حال ہی میں رمضان کے سوسی شو جیون پاکستان میں نظر آئے ہیں جس کی میزبانی ڈاکٹر عمل یاکت نے کی تھی اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا تھا سبور علی نے براہ راست شو کے دوران عمل یاکت کو تنز کا نشانہ بنایا سبور علی کو اپنی بے تکلفی کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور جب انہوں نے ایک براہ راست شو میں سبور کے ساتھ زیادہ فری ہو کر بات کرنے کی کوشش کی تو سبور نے عمل یاکت کو بھی نہیں بخشا عمل یاکت اپنے براہ راست شو میں اپنی خواتین مہمانوں پر غیر مملیت وجہ دیتے ہیں جس نے سبور علی کو بہت نراز کیا وہ شو میں متعدد بار سبر ختم کرنے ہی والی تھی لیکن اس پر قابو پانے کی پوری کوشش کی اور کہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے جھکی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں جب آپ میری طرف نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں عزت اور احترام ہونا چاہیے اس کے بعد عمل یاکت شو کے باقی سبور پر ایک نظر نہیں ڈالی لیکن اسے نراز کرتے اور سبر کا امتحان دیتے رہے دوسری طرح سبور علی نے بہت ساری کشم کش پینک دی اور اسے اس بات کا حساس دلا دیا کرچیم اداکر احسن ہان کے شو ٹائم آؤٹ وید احسن خان میں مغربی طرز کا لباس پہنے پر اداکرہ منال خان اور سبور علی کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنائی جا رہا ہے حالی میں احسن ہان نے منال خان اور سبور علی کو اپنے شو میں مدعو کیا یہ شو بھی آنیا تو نہیں ہوا تھا لیکن احسن ہان نے انسٹا سٹوری پر شو کی کچھ جلکیاں شیئر کی جس میں منال خان اور سبور علی مغربی طرز کا بور لباس پہنے ہوئے ہیں اداکرہ منال خان اور سبور علی نے حال ہی میں ڈراما سیریل جلن اور فطرت میں منفی کردار نبھائے ہیں اور ڈراما سیریل فطرت میں سبور علی کی ڈریسنگ بہت ہی بورڈ تھی دوستو ویڈیو سے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستو سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل فیکٹسوی دشانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایک پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ